وزیراعظم امران خان نے مہنگائی پر کابو پانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی کہتے ہیں مہنگائی میں کمی اولین ترجی ہے غریب کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس کو مہنگائی پر بریفنگ دی گئی اوورسیز پاکستانیوں کی ترسیلات زر نے پاکستان کو بدل کر رکھ دیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو عاصف علی زرداری اور نواز شریف پر اعتماد نہیں تھا انہیں ڈر تھا کہ امارت میں خیانت ہو گئی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کی کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ کہا چاہتے ہیں اگلے الیکشن سے پہلے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا استعمال شروع ہو ہر صورت میں سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں سمجھ نہیں آتا کہ اوپوزیشن کیوں اوورسیز پاکستانیوں سے خوف صدا ہے شگر سکینڈل میں اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ایف آئی اے لہور میں پیشی پانچ رکنی ٹیم نے ایک گھنٹے تک سوالات کیے شہباز شریف نے بیس میں سے صرف چار سوالوں کے جوابات دیئے تحقیقاتی ٹیم کو مطمئن نہ کر سکے ترجمان نون لیگ مریم اورنگ زیب کہتی ہیں شہباز شریف اس لیے پیشیاں بھگت رہے ہیں تاکہ بجٹ میں آواز نہ نکلے قومی اسمبلی میں بجٹ تجاویز پر بحث نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں بجٹ میں غیر حقیقت پسندانہ اہداف مقرر کیے گئے بجٹ کی منصوری سے گیس وجلی اور پیٹرولیوم اسنوات مہنگی ہو جائیں گی دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جو دنیا کے فورم پر کہے کہ میرا ملک کرپٹ ہے اس حکومت کا کام گالیاں دینا اور جھوٹے مقدمات پر جیل میں ڈالنا ہے بلاول وفاق کو اتنا مس کرتے ہیں تو درخواست دے دیں کہ سندھ میں حکومت نہیں کر سکتے وفاق ٹیک آور کر لے گا اور اچھا خیال رکھے گا معوری خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں سندھ سے پیسہ آیان علی کے ذریعے باہر جاتا تھا وزیر اطلاف سندھ ناصر شاہ کا جواب کہا حیران ہوں شہباز گل جیسے فارغ لوگ سندھ حکومت کو گالیاں دیتے ہیں ان کی پریس کانفرنس سے چینلز کا ائر ٹائم خراب ہوا جس کی وفاق ادائیگی کریں کہ خان صاحب اگر ہم آپ کے ماضی کے اس طرح کے ایبسولوٹلی نوٹ سٹیٹمنٹ پر نظر ڈالیں تو ہمیں سے نظر آتا ہے کہ آپ نے ایبسولوٹلی نوٹ ایبسولوٹلی نوٹ کو فالو کیا سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وحاب کی ایبسولوٹلی نوٹ کی گردان کہا پی ٹی آئی ایبسولوٹلی نوٹ پر یقین رہتی ہے عوامی مسائل حل کرنے پر نہیں عوام جان نے پی ٹی آئی کوئی وعدہ وفا نہیں کرے گی سی ٹی ڈی کا ایک آپریشن ہوا تھا زید گرفتاریاں کل رات ہوئی ہیں گوری ہوئی ہے بھاری مقدار میں اسلے کی ان ملزمان کے انکشفات کے مطابق الطاف حسین کی پالسی تھی سندھ اور کچھ ای پی ایم ایس او کے لڑکوں کو بقائدگی سے انڈیا ٹریننگ کے لئے بھیز بھارت سے تربیت یافتہ دو دہشتگرد میرپور خاص سے گرفتار ملزمان کا واسع جلیل اور انیس ایڈوکیٹ سے رابطوں کا انکشاف ڈی آئی جی سی ٹی جی کہتے ہیں ملزمان کے مطابق کارکنوں کو بھارت بھیجنا بانی ایم کیو ایم کی پالیسی تھی ایم کیو ایم کے دو بڑے رہنما لڑکوں کو بھارت بھیجتے تھے انیس ایڈوکیٹ کو ملک چھوڑنے سے روک دیا امریکہ میں موجود واسع جلیل کی گرفتاری کے لیے بھی لکھا جائے گا پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا اڈے دیئے تو دہشتگرد حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا افغان امن میں شراکتداری کیلئے تیار ہیں لیکن اڈے نہیں دیں گے مزیراعظم عمران خان کا امریکی اخبار میں مضمون کہا امریکہ بیس سال میں افغان جنگ نہیں جیت سکا تو پھر اڈے دینے سے کیا فرق پڑے گا افغانستان میں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں طالبان کو بھی حکومت سازی میں شریک کیا جائے امید ہے افغان حکومت پاکستان پر الزام تراشی کے بجائے امن مزاکرات میں لچک دکھائے گی راولپنڈی کے علاقے خانپور میں پہاڑی تودہ گل گیا متعادت مزدور مربے تلے دبنے کی اطلاع واقعے کے وقت مزدور کام کر رہے تھے یونس خان نے قومی ٹیم کے بیٹنگ کوچ کا احداث چھوڑ دیا پی سی بی اور یونس خان نے اتفاق کے رائے سے راہیں جدا کر لیں تفسرے سے گریز کرنے پر بھی اتفاق پی سی بی چیف ایگزیکٹیو وسیم خان کا کہنا ہے یونس خان جیسی قد آور اور تجربہ کار شخصیت کو کھونا افسوسناک ہے ذرائع کے مطابق یونس خان کیمپ میں محمد یوسف کی مداخلت اور ٹیم سیلیکشن میں کردار نہ ہونے پر نہ خوش تھے ہیٹ لائنز آپ جان چکے ہیں اہم ترین خبریں اب ایک کلک کے دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر